اسلام علیکم اسلام علیکم رائبوسوم سیل کا ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جس سے پروٹین بنتے ہیں پروٹین کا چاہے پلانٹس ہوں انیملز ہوں یا ہیومن بینگز ہوں بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے بہت سی لائف کی پروسیس ایسی ہیں جن کو جو پروٹین کے بینا کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تو رائبوسوم ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ پروٹین کو بناتا ہے رائبوسوم دو طریقے سے سیل کے اندر پریزنٹ ہو سکتے ہیں یا تو وہ فریلی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر سیل کے اندر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے جو اس کا فلوٹ پارٹ ہوتا ہے یا تو رائبوسوم اس کے اندر فریلی فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انڈو پلازمک ریٹیکیولم جو آپ آلرہی پر چکے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں سیل کے اندر رائبوسوم کس جگہ بھی پریزنٹ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ایدھر وہ سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہے یا پھر وہ ایڈو پلازمک ٹرٹیکیولم کے ساتھ پریزنٹ ہے یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ سیل کس ٹائپ کی پروٹین بنائے گا کیونکہ رائبوسوم کس ٹائپ کی پروٹین بنائے گا کیونکہ رائبوسوم اپنی لوکیشن کے لحاظ سے ڈیفرنٹ پروٹین جو ہے وہ بناتا ہے اگر رائبوسوم جو ہے وہ سیل کے اندر سیل کا جو سائٹو پلازم ہے اس کے اندر فریلی فلوٹ کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کی پروٹین بنائے گا جو صرف سیل کے انٹرنل یوز کے لیے ہوگی لیکن اگر رائیبوسوم انڈوپلازمک ریٹیکیولم کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر اس کو رف انڈوپلازمک ریٹیکیولم کہتے ہیں اور اس سے بننے والی پروٹین سیل کے انٹرنل یوزیج کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور سیل کے آؤٹسائیڈ پہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیلز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آرگینائلیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ پروٹین یوز ہو سکتی ہے تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے کہ رائیبوسوم اپنے لوکیشن کے لیے حاصل کس طرح کی پروٹین بناتا ہے رائیبوسوم کے سمال سب یونٹ بھی ہوتا ہے اور لارڈ سب یونٹ بھی ہوتا ہے سمال سب یونٹ اور لارڈ سب یونٹ کے ملنے سے رائیبوسوم بنتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو ڈائیوگرام کے اندر شو کیا گیا ہے نیکس دیکھیں گے کہ رائیبوسوم کا سٹرکچر کس طرح کھا ہوتا ہے یہ سائٹوپلازم کے اندر ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر پریزنٹ ہو سکتا ہے اینڈوپلازم کے ساتھ بھی اینڈوپلازم ریٹیکلوم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے فریلی بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے اگر یہ اینڈوپلازمک ریٹیکلوم کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس کو رف اینڈو بلازمک ریٹیویلم کہتے ہیں آر این اے کا باڈی میں بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں تو آر این اے کا سٹرکچر دیکھیں تو آر این اے کے اندر 37% to 62% تک آر این اے خود پریزنٹ ہوتا ہے لیکن باقی کا جو حصہ ہے وہ پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے تو آر این اے کی سینٹسیز کے اندر بھی پروٹین کا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے علاوہ پروکریوٹس کے اندر جو رائبوسوم ہوتا ہے وہ 70S کے یونٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر لٹل سب یونٹ جو ہے وہ 30S کا ہوتا ہے اور جو لارجر ہے وہ 50S کا ہوتا ہے اب اگر ان کو پلس کریں تو یہ 80 بنتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے ٹوٹل لکھنا ہے 70S اس کو آپ نے پلس کر کے نہیں لکھنا اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے کہ پروکریوٹس کے اندر ٹوٹل رائبوسوم جو ہے وہ 70S یونٹ کا ہوتا ہے اور جس کے اندر جو لارجر یونٹ ہے وہ 50S کا ہے اور 30S کا سمولر ہے یہ ان سب یونٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ڈائیگرام میں آپ کو دکھائے گئے ہیں تو یہ پروکریوٹس کا ہے اس کی آپ نے اماؤنٹ یاد کرنی ہے کہ 70S سب یونٹ سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے اور رہی بات یوکریوٹس کی یوکریوٹس کے اندر یہ رائبوسوم 80S سب یونٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے 40S لارجر اور 40S سمولر سب یونٹ کا اور 60S لارجر سب یونٹ کا یوکریوٹس کے اندر جو مائٹوکونڈریہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی رائبوسوم پریزنٹ ہوتا ہے 70S پارٹیکلز کا اس کا سرکچر بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے سیل کے اندر باقی رائبوسوم پریزنٹ ہوتے ہیں بس سائز کا ڈیفرنس ہوتا ہے آر اینے جو ہے اس کے ڈیفرنٹ ترشیری سرکچرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے آلرڈی سرکچرز پڑ چکے ہیں فرائمری سکینڈری ترشیری تو آر اینے ترشیری فارم میں ڈیفرنٹ سرکچرز جو ہے وہ شو کرتا ہے جو لارج سائز کے رائبوسومز ہوتے ہیں ان کے اندر جو آر اینے پریزنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لوس ٹائپ سرکچرز جو ہے وہ شو کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ انٹی بائیوٹکس بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں جو کہ ہیومن سیلز کو ڈیمیج نہیں کرتی اور باقی اپنے جو ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ سے بچانے کا یہ کام کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر رائبوسومز کے فنکشنز دیکھے جائے تو یہ آر اینے کے لحاظ سے بھی ہوں گے پروٹین بناتے ہیں اس لحاظ سے بھی ہوں گے تو اگر یہ آر اینے کا پارٹ بناتے ہیں تو آر اینے آگر جو فنکشن کرتا ہے وہ بھی اس کی فنکشننگ کے اندر انکلیوڈ ہوگا یہ ڈیفرنٹ امائنو ایسیڈز اس کو اسیمبل کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں جس سے پھر پروٹین کا سٹرکچر جو ہے وہ بن جاتا ہے اور وہ پروٹین ڈیفرنٹ سیلیلر ایکٹیوٹیز میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے آلڑی پڑھا ہے کہ پروٹین ڈیفرنٹ بنانے کے لیے ڈیفرنٹ امائنو ایسیڈز کمبائن ہوتے ہیں اور امائنو ایسیڈز کا کمبائن ہونے سے جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین یہ پروٹین پروڈکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈی اینے ہوتا ہے وہ مسینجر آر اینے پروڈیوز کرتا ہے with the help of ڈی اینے ٹرانسکریپشن اور آر اینے کے اندر بھی پروٹین کا پارٹ ہوتا ہے اور پھر مسینجر آر اینے کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ پروٹینز کو بنانے میں help out کرتی ہے during the process of ڈی اینے ٹرانسلیشن مسینجر آر اینے کے اندر پروٹین جو پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ایک proper arrangement کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں means کے ہر مسینجر آر اینے کے اندر جو پروٹین ہوں گے وہ ایک specific structure اور specific composition کے تو پریزنٹ ہوں گے مسینجر آر اینے نیوکلیس کے اندر بنتا ہے اور اس کے بعد نیوکلیس سے اس کو transfer کر دیا جاتا ہے سیل کے سائٹو پلازم کے اندر اور پھر سائٹو پلازم کے اندر یہ further help out کرتا ہے protein synthesis کے لئے سائٹو پلازم کے اندر ribosomes کے جو two sub units ہیں جو کہ آپ نے open diagram کے اندر دیکھے ہیں وہ مسینجر آر اینے کے اردگرد polymer کی form میں rounded form میں present ہوتے ہیں اور پھر وہ help out کرتا ہے protein synthesis میں اور protein synthesis کے لئے جو transfer آر اینے ہوتا ہے وہ help out کرتا ہے means جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ histone protein ہوتی ہیں اور ان کے اردگرد different structures present ہوتے ہیں in the same way اس کی اندر مسینجر آر اینے کے اردگرد جو ribosome ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو bound کر لیتا ہے اور پھر وہ help out help out کرتا ہے protein synthesis کے اندر protein جو بن جاتا ہے وہ سیل اپنی سیلولر ایکٹیوٹیز کے لئے use کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ protein جو ہے اس کو outside the cell transfer کر دیا جاتا ہے تاکہ سیل کے باہر والی جو organelles ہیں یا پھر different cells جو ہیں outside ان کو جہاں کہیں بھی protein کی ضرورت ہو اس protein کو وہاں پر transfer کر دیا جاتا ہے تو ribosome سے جو protein بنتا ہے وہ life کے لئے essential ہے کیونکہ وہ ساری activities جو protein کے ساتھ ہوتی ہیں وہ without protein نہیں ہو سکتی تو یہ ہے اس کا simple سا structure اور اس کا function اور اس کے بارے میں کیا ribosome basically کون سی organelles ہے یہ سپتے ہو کیا ہی اہی بارے